موسیقی ناظرین اسلام علیکم میں صبح کائنات کی صدائے بازگشت ہوں میں صبح کائنات کی صدائے بازگشت ہوں ہزار بار آؤں گا دعا خیر کے لئے حاضرین آئی پلس کا یہ شاندار مشاعرہ اس مشاعرے میں سلیم رشک ایجاز اندی احمد وسی اور میرے دوست میرے بھائی سید ریاض رحیم یہ کائکشا اس وقت سجیوی ہے صرف آپ کے لئے آپ کے لئے مطلب آئی پلس کے محفلے بز میں رنگ و نور کے لئے وہ رنگ جو جب آسمان پر آتا ہے شام کو تو شفق کہلاتا ہے جب صبح آتا ہے تو صبح کا نور بن کر آتا ہے دوپہر میں اس کی تمازت کبھی برداشت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے لیکن شیر اور اس کی حرارت جب آپ کا دل کہیں سے دکھا ہوا ہو تو اس دکھ کو مزید کرتا ہے آپ کا وقت آپ کا مزاج اگر بہت اچھا ہو وہی شیر آپ کو بڑی فراتیں بخشتا ہے اس وقت میرے لئے بڑی خوشبقتی کی بات ہے کہ میں آئی پلس کے اس مشاعرے کے اپیسوڈ میں شامل ہوں بڑا اچھا لگتا ہے اس وقت جب آپ اپنے پسندیدہ ترین شورا کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ کو نظامت کا موقع عطا ہو جائے یہ نظامت کا موقع میرے لئے یقینا بڑی خوشبقتی کا سبب ہوگا اور سبب ہے میری بات شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے تمیت تھوڑی سی شاید طویل ہو جائے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ محفل رنگ و نور آپ کے لئے سجی ہے آپ کے لئے سجائی گئی ہے یہ تمام شورا آپ کے سامنے موجود ہیں صرف آپ کے لئے موجود ہیں اب آپ یہ سمجھئے کہ آپ ہمارے لئے کتنے قیمتی ہیں جس طرح سے یہ شورا آپ کے لئے قیمتی ہیں ویسے ہی آپ ہمارے لئے قیمتی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا رکھے آپ بہت اچھا سننے والوں میں سے ہیں اس لئے کہ آپ آئی پلس کا مشارہ سنتے ہیں تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ہمارے عہد کے بہت اچھے شاعر بلا کسی تمہید کے اس لئے کہ ان کی شاعری ان کا حوالہ ہے ان کی شاعری ان کا پس منظر ہے اور اس پس منظر سے نکل کر جب شیر آتے ہیں آپ کے سامنے تو کسی مزید تمہید کی اور مزید تعرف کی قطعی ضرورت نہیں رہی آتی میری مراد ایڈا زندی سے ہے شکریہ اغزل کے چند شیر سمات فرمائیں مطلعہ عرض کر رہا ہوں میں اپنی طرز کا میمار ہوں زمانے میں میں اپنی طرز کا میمار ہوں زمانے میں میرا گزارہ نہیں تیرے کارخانے میں تلاش منزل مقصود میں بھٹکتا رہا تلاش منزل مقصود میں بھٹکتا رہا ایک عمر مجھ کو لگی ہے یہاں تک آنے میں تلاش منزل مقصود میں بھٹکتا رہا تلاش منزل مقصود میں بھٹکتا رہا ایک عمر مجھ کو لگی ہے یہاں تک آنے میں اور تمہارے اپنے ہی ہاتھوں لکھی تھی معذولی تمہارے اپنے ہی ہاتھوں لکھی تھی معذولی تمہارے اپنے ہی تھے سلطنت گرانے میں تمہارے اپنے ہی ہاتھوں لکھی تھی معذولی تمہارے اپنے ہی تھے سلطنت گرانے میں اور شیر سنے کہ وہ وہ لوگ اور تھے دریا کے پار جو اترے وہ لوگ اور تھے دریا کے پار جو اترے ہمارے لوگ رہے کشتیاں جلانے میں وہ لوگ اور تھے وہ لوگ اور تھے دریا کے پار جو اترے ہمارے لوگ رہے کشتیاں جلانے میں اور شیر سمات کریں کہ ذرا سی دیر میں فیرون غرق دریا ہوا ذرا سی دیر میں فیرون غرق دریا ہوا ذرا سی دیر لگی نیل کو ملانے میں تلمی پہ غور کریں ذرا سی دیر میں فیرون غرق دریا ہوا ذرا سی دیر لگی نیل کو ملانے میں ذرا سی دیر لگی نیل کو ملانے میں اور شیر دیکھئے کہ غزل کو غالب و اقبال نے سمارا ہے غزل کو غالب و اقبال نے سمارا ہے بنا ہے اس کی مگر میر کے گھرانے میں غزل کو غالب و اقبال نے سمارا ہے بنا ہے اس کی مگر میر کے گھرانے میں اور شیر میں دور فرمائی آپ گھر چاہتا ہوں میں آپ کا کہ ہمارے ملک میں مندر بھی اب نہیں محفوظ کٹوہا کے باقی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں مندر بھی اب نہیں محفوظ ہے ان کا ذکر بھی اسمت دری کے خانے میں ہمارے ملک میں مندر بھی اب نہیں محفوظ ہے ان کا ذکر بھی اسمت دری کے خانے میں اور وہ ایک چیخ جو مندر میں رات بھر گونجی وہ ایک اسی سے منسلک شہر ہے یہ وہ ایک چیخ جو مندر میں رات بھر گونجی اسی کا ذکر نہیں ہے کہیں فسانے میں وہ ایک چیخ جو مندر میں رات بھر گونجی اسی کا ذکر نہیں ہے کہیں فسانے میں اور مقتہ ارز کرنا ہوں کہ کسی بھی شخص پہ اجازب بھروسہ نہیں کسی بھی شخص پہ اجازب بھروسہ نہیں لگی ہے دیر بہت سب کو آزمانے میں کسی بھی شخص پہ اجازب بھروسہ نہیں لگی ہے دیر بہت سب کو آزمانے میں اور میں اپنی طرز کا میمار ہوں زمانے میں میرا گزارہ نہیں تیرے کارخانے میں ناظرین ابھی آپ نے میرے دعوے کی دلیل دیکھی اور سنی بھی ایڈاز بھائی یہ بھی آپ کو جب شیر سنا رہے تھے فراؤن اور دریائے نیل کا تو مجھے خود میرا شیر یاد آ گیا میں آپ کو سنا دیتا ہوں مطلعے کے ساتھ کہ یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے کتنی طویل ہے گھر سے چلے تھے سوچ کے دو چار میل ہے اور شیر یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا موسیٰ کے انتظار میں دریائے نیل ہے ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا موسیٰ کے انتظار میں دریائے نیل ہے یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے حضرین اور ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ یہ میری خوشبقتی ہے کہ میں مشارعہ کا نازم ہوں اور میرے حصے میں یہ بھی خوشبقتی آ رہی ہے کہ میں اس وقت شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام سلیم رشک ہے بہت امدہ شاعری بہت اچھی شاعری کے حوالے سے آپ جانے پہشانے جاتے ہیں یہ بھی اتفاق ہے کہ وہ میرے اپنے علاقے ممرہ میں رہتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ اس وقت ہمارا علاقہ بہت اچھے شاعروں کا مسکن ہے وہاں بہت اچھے شورہ رہتے ہیں اور سلیم رشک بھی انہی شاعروں میں سے ایک ہیں جو اپنے شیر کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اپنی سنجیدگی اور مطانت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں شیر ان میں جیتا ہے اور سلیم رشک اپنے شیروں میں جیتے ہیں سلیم رشک آپ کے سامنے ناظرین استقبال کریں بہت 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 اسلام علیکم ناظرین آئی پلس کے ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور محفلے رنگو نور میں میں بڑی اچھی محفل ہے یہ منتظرین کو مہارک بات دیتا ہوں اور میں آپ کو خوشبو کے سفر پر لے چلتا ہوں ایک نظم پیش کروں گا خوشبو کے عنوان سے بہت چھوڑی سی نظم ہے اس کے پہلے طرح خوشبو کے تمہید برالوں کہ ایک مطلع ایک شیر خوشبو کے حوالے سے فاطلہ پیش کرتا ہوں دیکھئے گا عرش کرتا ہوں کہ باغبان جب اسے بازار کی زینت کر لیں کیوں نہ پھر پھول ہی خوشبو کی تجارت کر لیں اور شیر دیکھئے گا کہ ایسا کردار تو پھولوں کو ملا ہے حق سے ایسا کردار تو پھولوں کو ملا ہے حق سے ورنہ یہ خار بھی خوشبو پے حکومت کر لے نصف پیش کر رہا ہوں تیری خوشبو خوشبو انسانوں میں بھی ہوتی ہے دیکھیں کہ خوشبو کو میں نے کس طرح محسوس کیا ہے ارش کرتا ہوں کہ مجھے مدہوش کر کے حال سے بے حال کرتی ہے مجھے مدہوش کر کے حال سے بے حال کرتی ہے تیری خوشبو کہیں جب میرا استقبال کرتی ہے مجھے مدھوش کر کے حال سے بے حال کرتی ہے تیری خوشبو کہیں جب میرا استقبال کرتی ہے بد دیکھے گا کہ وہ مہکا مہکا لمحہ مدتوں تک یاد آتا ہے وہ مہکا مہکا لمحہ مدتوں تک یاد آتا ہے سفر کی ابتدا سے منزلوں تک یاد آتا ہے وہ مہکا مہکا لمحہ مدتوں تک یاد آتا ہے سفر کی ابتدا سے منزلوں تک یاد آتا ہے تیری محفل سے لے کر خلوتوں تک یاد آتا ہے تیری محفظ سے دے کر خلوتوں تک یاد آتا ہے تیرے اس قرب سے ان فاصلوں تک یاد آتا ہے وہ ایک لمحے کو دن ہفتے مہینے سال کرتی ہے تیری خوشبو کہیں جب میرا استقبال کرتی ہے اگلا بنتاعت فرمائے کہ بیان سانسوں کی خوشیوں کا نہیں ممکن سرم میرے بیان سانسوں کی خوشیوں کا نہیں ممکن سرم میرے تیری تعریف کی خاطر ہیں سب الفاظ کم میرے بھلا دیتی ہے ایک لمحے میں سارے درد و غم میرے وہ خود میں جذب کر لیتی ہے سبر انجو علم میرے دلی خوشیوں کی دولت دے کے مالا مال کرتی ہے تیری خوشبو کہیں جب میرا استقبال کرتی ہے تیسرا اور آخری بنت ارش کرتا ہوں کہ خزانہ دیتی ہے مجھ کو سرور و کیف و مستی کا خزانہ دیتی ہے مجھ مجھ کو سرور و کیف و مستی کا حسین احساس کرواتی ہے وہ ہروں کی بستی کا خزانہ دیتی ہے مجھ کو سرور و کیف و مستی کا حسین احساس کرواتی ہے وہ ہروں کی بستی کا بڑھاتی ہے یقین دل میں کسی موجود ہستی کا بڑھاتی ہے یقین دل میں کسی موجود ہستی کا مزا لیتا ہے دل یہ دل ہی دل میں خود پرستی کا میری سنجیدہ فطرت کو بہت خوشحال کرتی ہے تیری خوشبو کہیں جب میرا استقبال کرتی ہے مجھے مدھوش کر کے حال سے بے حال کرتی ہے تیری خوشبو کہیں جب میرا استقبال کرتی ہے بہت بہت شکر ابھی ناظرین آپ سلیم صاحب سے ان کی نظم سمات کر رہے تھے یہ سفر تھا خوشبو کا کہتے ہیں کہ خوشبو دکھائی نہیں دیتی لیکن جب یہ نظم پڑھی جا رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ آپ میں سے بہت سونے اور خود میں نے خوشبو کو دیکھا اس لیے کہ خوشبو اسی وقت دکھائی دیتی ہے جب آپ میں احساس ہو جب آپ میں احساس ہوتا ہے تو آپ زندہ رہتے ہیں زندہ ہوتے ہیں شاعری بھی ایسے ہی زندہ لوگوں کے لیے ہے اور زندہ لوگوں کے ذریعے ہے یہ شاعری مردہ دل لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو زندگی جینا چاہتے ہیں زندگی جینا جانتے ہیں تو میں اس وقت آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ ہماری یہ محفل جو خوشبو کا سفر کرتی بھی کچھ اور رما دما ہے اور آگے بڑھ رہی ہے میں اس وقت آپ کے سامنے سید ریاض رحیم کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ بمبئی کے اس شعری افق پر جو ایک بڑا تابہ اور بڑا نیا سا نام ہے وہ سید ریاض رحیم کا ہے وہ اپنی غزلوں میں اہد حاضر کے مسائل جس طرح سے بناتے ہیں اٹھاتے ہیں اور سناتے ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے اور ان کے علاوہ ہمارے اہد میں ایڈاز بھائی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہد حاضر کے مسائل کو لے کر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اسپاس جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جو ہمارا احساس محسوس کر رہا ہے ایسی شعری کو لبزوں کے ذریعے لبزوں میں پیرو کر موتی بنا کر اور اس میں خوشبو بسا کر ہمارے سامنے پیش کرنے کا انداز سید ریاض رحیم کو بہت خوبی آتا ہے میں چاہوں گا کہ ہم سب تمام شورہ سید ریاض رحیم کا احساس اقبال کریں اور ناظرین آپ ایک اچھی سی غزل سننے کے لئے تیار رہے ہیں بہت شکریہ آداب ایغزل کے کچھ شیر ملاحظات کھیجیے گا مطلب ہے وسی صاحب حیزتی صاحب کوئی تو کام اچھا رہ گیا ہے کوئی تو کام اچھا رہ گیا ہے ہمیں بس یاد اتنا رہ گیا ہے کوئی تو کام اچھا رہ گیا ہے ہمیں بس یاد اتنا رہ گیا ہے محبت کم مروت ہے زیادہ محبت کم مروت ہے زیادہ وہاں بس آنا جانا رہ گیا ہے محبت کم مروت ہے زیادہ وہاں بس آنا جانا رہ گیا ہے جو ہے سب کچھ پلٹ سکتا ہے پل میں جو ہے سب کچھ پلٹ سکتا ہے پل میں کسی کا ایک اشارہ رہ گیا ہے اور سے دیکھے گا بہت کچھ کام ہم سب کر چکے ہیں بہت کچھ کام ہم سب کر چکے ہیں دلوں میں گھر بنانا رہ گیا ہے بہت کچھ کام ہم سب کر چکے ہیں دلوں میں گھر بنانا رہ گیا ہے سبھی ایسے تماشے ہو چکے ہیں سبھی ایسے تماشے ہو چکے ہیں بس ایک ویسا تماشا رہ گیا ہے علامت کی ضرورت تھی جہاں پر وہاں بس استعارہ رہ گیا ہے علامت کی ضرورت تھی جہاں پر وہاں بس استعارہ رہ گیا ہے ہماری آخری خواہش نہ پوچھو ہماری آخری خواہش نہ پوچھو کسی کو کیا بتانا رہ گیا ہے ہماری آخری خواہش نہ پوچھو کسی کو کیا بتانا رہ گیا ہے شکریہ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سید ریاض رحیم ہمارے اہد کا بہت نمائندہ شاعر جس سے آپ نے ابھی ایک بڑی خوبصورت سی غزل سنی اس کے بعد میں اپنے ایک انتہائی پسندیدہ شاعر کو آواز دوں گا اور انہی کے نام پہ آج کی یہ شب یا آج کی صبح جیسا آپ کہیں ہم ان کی غزل یا نظم پہ تمام کریں گے احمد وسی صاحب کو دیکھ کر ہی ایسا لگتا ہے کہ کہیں باغ میں باد سبا چل رہی ہے احمد وسی کو دیکھ کر کبھی ایسا لگتا ہے کہ انتہائی نرم خو انسان وہ شیر سنا رہا ہے ان کے مزاج میں جو انکساری ہے وہ ان کی غزلوں میں دکھائی دیتی ہے ان کے گیتوں میں دکھائی دیتی ہے ان کی غزلوں میں دکھائی دیتی ہے ایک آواز بہت پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ گنجا کرتی تھی اور وہ آواز تھی احمد وسی صاحب کی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ارفان کی آواز بہت اچھی ہے آپ یقین کریں کہ آپ میں سے شاید کسین احمد وسی کے آواز آل انڈیا ریڈیو پر نہ سنی ہوگی ورنہ آپ سنتے اور محسوس کرتے کہ وہ آواز نام احمد وسی ہے سیتا پور سے تعلق ہے سیتا پور ایک ایسا شہر جو لکنو سے بہت نزدیک ہے گو کہ وہ لکنو کا حصہ نہیں ہے لیکن لکنو کی ساری تہذیب لکنو کے آس پاس کے سارے علاقوں میں پھیلی اور سیتا پور بھی اس سے محفوظ نہیں رہا وہ خوشبو لکنو سے نکل کر سیتا پور پہنچی اور وہی خوشبو وہی مطانت وہی سنجیدگی سیتا پور سے پلٹ کر احمد وسی کے شخصیت میں آئی ہم ایک ایسے شاعر کو استقبال کرتے ہیں جو بہت اچھی شاعری کرتا ہے بہت اچھی نظمیں لکھتا ہے اور جو وہاں انہوں نے شاعری کی تو یہ ثابت کیا کہ اردو میں شاعری ہو سکتی ہے خواہ وہ غزل میں ہو چاہے نظم میں ہو چاہے فلم میں ہو بہت اچھے گیت لکھے آپ نے میرے پاس بہت سارے جملے ہیں ان کے لیے بولنے کے لیے لیکن میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بہت مسکراتے ہوئے احمد وسی صاحب کو آواز دوں کہ احمد وسی صاحب آئیں اور ایک جو ان کی طبیعت میں آئے جو ان کے مزاج میں آئے چاہے وہ نظم سنا دیں چاہے وہ غزل سنا دیں لیکن ناظرین آج کی یہ محفل آپ کے لیے یقیناً یادگار رہے گی کہ آپ نے احمد وسی کو سنا دوسری بات یہ کہ آئی پلس کے اس مشاعرے میں اس محفل رنگ و نور میں کچھ اور کہہ کر آپ سے بدا لوں گا آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی اس کے لیے دو ایک جملے ضرور کہوں گا لیکن اس پوری ٹیم کو آپ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ یہ ترسیل کا کام ہے یہ آپ تک پہنچانے کا کام ہے ایک اچھا کلام ایک اچھا شاعر ایک اچھا شاعر ایک اچھا شاعر کا تمام فن وہ آئی پلس کے ان مشاعروں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے آپ کو اپنی دعاوں میں اس پوری ٹیم کو آئی پلس کو محفل رنگ و نور کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی تربیت آپ ان شورا کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ ان کے اشار کے ذریعے کر سکتے ہیں غرض یہ کہ ہمارا مقصد آپ کی اور ہماری تربیت کا ہے کہ مشاعرے جو ایک زمانے میں تہذیب کا حصہ ہوا کرتے تھے لوگ تہذیب سیکھنے مشاعروں میں جایا کرتے تھے وہ آپ کے گھر پہ اور آپ کے سکرین پر موجود ہے بس انہی کلمات کے ساتھ میں احمد وسی صاحب کا ایک بار اوست اقبال کرتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کریں بہت شکریہ عرفان جعفری صاحب آپ میرے بارے میں کہہ رہے تھے سچائی تو یہ ہے کہ میں آپ کی نظامت کا بہت پرستار ہوں بہت اچھے شاعر ہیں آپ جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے اچھے ناظر ہیں مشاعرہ بھی ہیں بہرحال وقت زائر نہ کرتے ہوئے میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں حاضر ہم سننا چاہتے ہیں اس نظم کا عنوان ہے ایک علمیاں اپنے ہاتھوں میں ہم اپنے اجداد کے چند بوسیدہ کپڑوں کو پکڑے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ہم اپنے اجداد کے چند بوسیدہ کپڑوں کو پکڑے ہوئے اس سمندر کو تکتے ہیں جس میں کبھی وہ گئے تھے فقط دو گھڑی کے لئے وہ بہت خوش تھے آپس میں ہستے تھے وہ ایک دوجہ پر پانی لوٹاتے تھے وہ ایک ہلقہ تھا اور بیچ میں تھا بھار چند لہریں تھی چکر لگاتی ہوئی ریت پہ ان کے قدموں کے بھیگے نشان دور تک جا کے لہروں میں کھو جاتے تھے ہم الگ ساحلوں پہ کھڑے تھے مگر دل ہمارے بھی پانی میں لہراتے تھے ہم الگ ساحلوں پہ کھڑے تھے مگر دل ہمارے بھی پانی میں لہراتے تھے ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ یوں ہی کبھی ہم بھی پانی کے دھاروں سے ٹکرائیں گے اپنے ہم عمر ساتھی سے کھیلیں گے ہم اپنے بیٹوں کو ایسے ہی لل جائیں گے تب یکا یک وہیں دیکھتے دیکھتے وہ ہسی کھیل ان کے اشارے سبھی اس سمندر کے تہے میں کہیں کھو گئے سب کے سب لہر کے کھاٹ پر سو گئے اور ہم ان کے قدموں کے بھیگے نشان جھکے پلکوں سے اپنی لگاتے رہے ایک جھوکا ہوا کا چلا اور پھر دیکھتے دیکھتے ان کے بھیگے نشان سوک کر مٹ گئے ریت میں دھس گئے پھر بھی ویسے ہی ان ساحلوں پہ کھڑے اپنے ہاتھوں میں ہم اپنے اجداد کے انہی بہت سیدھا کپڑوں کو پکڑے ہوئے منتظر ہیں کہ شاید وہ آ جائیں گے نحو شہرت تو گمنامی کا بھی خطرہ نہیں ہوتا بہت مشہور ہونا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا بہت مشہور ہونا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا اور فسادوں حادثوں جنگوں میں ہی ہم ایک ہوتے ہیں فسادوں حادثوں جنگوں میں ہی ہم ایک ہوتے ہیں کوئی آفت نہ آئے تو کوئی اپنا نہیں ہوتا اور سمجھنے لگتا ہے دنیا کو بچہ پیدا ہوتے ہی سمجھنے لگتا ہے دنیا کو بچہ پیدا ہوتے ہی اب اس دنیا میں بچہ بن کے وہ پیدا نہیں ہوتا اور ملا لیتا ہے ملہ ہاتھ مل کر کوئی بھی لیکن ملاتا ہے نظر وہ جس کا دل ملہ نہیں ہوتا اور کبھی احمد وسی شیروں میں رنگ میر آجائے کبھی احمد بسی شیروں میں رنگ نیر آ جائے ہم ایسا چاہتے تو ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا مگر ایسا نہیں ہوتا نہ ہو شہرت تو گمنامی کبھی خطرہ نہیں ہوتا بہت مشہور ہونا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا ناظرین ابھی احمد بسی جب نظم سنا رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت چھوٹا سا بچہ ساحل پر یہاں وہاں گھومتے ہوئے ریت سے سی پیاں تلاش کر رہا ہے میں یہ دعا کروں گا کہ جو بچہ ریت پر جائے سی پیاں تلاش کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں موتی آ جائیں انہی دعاوں کے ساتھ انہی نئے خواہشات کے ساتھ میں آئی پلس کی پوری ٹیم کے ساتھ اور آپ سب ہی کو دعائیں دیتے ہوئے کہ آپ نے اس ایپیسوٹ کو سنا آپ یقین جانے کہ ہر آدمی کی زندگی میں بڑی خوشگوار یادے ہوتی ہیں آپ کی بھی زندگی میں اور خود میری زندگی میں بھی اور ہم تمام شورا کی آج کی شام جو ہے وہ یقیناً یادگار شام ہے میں ان دعاوں کے ساتھ جو میں نے پہلے بھی دے دی کہ آپ کی سماعتیں زندہ رہیں اس لیے کہ ہمارے شیروں کو آپ کی سماعت درکار ہے میں آپ سے ایک بار بہت شکریہ کے ساتھ اپنے الفاظ کو یہیں رکنے کی کوشش کرتا ہوں دل تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ بولا جائے بہت کچھ سنا جائے لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اس ایپیسوٹ کو بھی یہیں ختم ہونا ہے اور بہت جلد ایک نئے ایپیسوٹ کے ساتھ آئی پلس کے اس پروگرام میں میں نہ صحیح کوئی اور کوئی اور نہ صحیح کوئی اور یقیناً آپ کو بہت اچھے محفل میں لے کر آئے گا آپ کو بہت اچھے شیر سنائے گا آپ خوش رہیں شاد آباد رہیں اللہ حافظ عرفان جعفری کو اجازت دیں موسیقی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں